اتصاہ قویتہ سوریکانت ترپاٹھی نیرالے جی کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ ہے قویتہ ایک آہوان گیت ہے آہوان گیت یعنی جب کسی چیز کو ہم سمبودت کر کے بلاتے ہیں تو اسے آہوان گیت کہا جاتا ہے یہاں پر بادلوں کا قوی نے آہوان کیا ہے یعنی بادلوں کو بلائیا ہے انوائٹ کیا ہے قوی نے بادلوں کے مادھیم سے نیا جیون سب بتا کر کے اپنے بھاؤں کو ویقت کیا ہے قوی بادلوں سے گرج برس کر آنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے سنسار کو نیا جیون پریرنا دو یہ بادل تم گرجو اور گرج کر سارے سنسار میں ایک ناو جیون پھر دو تم سارے آکاس کو گھیر کر مسلا دھار بارش کرو گھنگور برشو ہے بادل تم اتینت سندر ہو تمہارا سوروپ سندر کالے گھنگرالے بالوں کے سمان ہے تتھا تم کسی چھوٹے بچے کی مدھر کلپنا کے سمان پالے گئے ہو جس پرکار سے چھوٹے بچے اپنی نئی نئی کلپنایں گھڑتے رہتے ہیں اسی پرکار بادلوں کے بھی الگ الگ روپ جو ہیں وہ بنتے بگڑتے رہتے ہیں کویتہ میں کوی کہتا ہے بادل گرجو یعنی تم گرجو ہی بادل گھیر گھیر گھور گگن دھارا دھر ہو پورے آسمان کو تم گھیر لو گھیر گھیر گھور گگن یعنی گھور گگن یعنی پورا انت آکاس جو ہے اسے تم گھنگور کر دو دھارا دھر یعنی بادل ہی بادل تم پورے آکاس کو گھیر گھیر کے گرج کر برس ہو للیت للیت یعنی سندر سندر کالے کھنگرالے بال کلپنا کیسے پالے تم کالے ہو گھنے ہو اور گھنگرالے ہو کس طرح کے ہو جس پرکار سے چھوٹے بچے کی کلپنا کا الگ الگ روپ بدلتا رہتا ہے اسی پرکار بادلوں تمہارا بھی روپ بدلتا رہتا ہے ویدیت چھوئے ارمے کبھی نو جیون والے تمہارے ردے میں ویدیت کی چھوئی ہے بجلی کی شوپا دھارن کرتے ہو تم تم نمین شرشتی کرنے والے ہو یعنی تم سبھی کو نیا جیون دینے والے ہو یعنی بادل برسیں گے تب ہی فسل ہوگی فسل ہوگی تو لوگوں کو نیا جیون ملے گا اس لئے کبھی نے بادلوں کو نو جیون دینے والے کہا ہے تم جل روپی نیا جیون دینے والے ہو اور تمہارے بھیتر بجرپات کرنے کی اپار شکتی چھپی ہوئی ہے یعنی تم بجلی بھی گرا سکتے ہو بجلی میں اتنت شکتی ہوتی ہے جب بادلوں سے بجلی گرتی ہے تو اس میں نشٹ کرنے کی اتنت شمتہ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے ساتھ ہی بادلوں میں نیا جیون دینے کی شکتی بھی ہوتی ہے یعنی دونوں چیزیں ویرودھا باسی ہیں یعنی وہ بادل نو جیون بھی دے سکتے ہیں اور جیون لے بھی سکتے ہیں وجر چھپا نوتن کویتا پھر بھر دو باد گرجو ہے بادل تم گرج برس کر سارے سنسار میں نئی پریرنا اور جیون پردان کرو بادلوں تم گرجو اور سب مینیا جیون بھر دو وکل وکل انمن تھے انمن وشو کے نداغ کے شکل جن وکل وکل یعنی ویاکل ویاکل ہے وکل یعنی ویاکل انمن یعنی انمنہ یعنی تم کبھی ویاکل ہو کبھی انمنے ہو ویشو کے نداغ یعنی ویشو کی گرمی کے جو ویشو میں سنسار میں گرمی ویابت ہے اس کی پیاس بھی تمہیں بجھا سکتے ہو گرمی انمنت یعنی آکاش کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہوتا ہے گھن یعنی بادل تم آکاش کے کسی اور چھوڑ سے آئے ہو کچھ بھی پتہ نہیں ہے تپت دھرا تپت دھرا یعنی گرم بھومی سوریہ کی گرمی سے تپتی ہوئی بھومی جل سے پھر شیطل کر دو تمہارے اندر جو اتنت اننت جل بھرا ہوا ہے اسے تم تپت دھرا کو پلا کر کے اس کی پیاس بجھا دو اسے شیطل کر دو ہی بادل گر جو تم برس کر اس گرمی کے تاپ سے تپی ہوئی دھرتی کو شیطل تا پردام کر دو ہی بادل تم گرچ گرچ کر برس اور پھر دھرتی کو شیطل کرو کوی نے بادلوں کو مانو جیون کو ہرہ بھرہ بنانے والا مانا ہے اس قویتہ میں اسی سے سارے پرانی جیون میں سکھ پرابت کرتے ہیں بادل ایک طرف پیڑیت پیاسے لوگوں کی امید کو پورا کرتے ہیں تو دوسری طرف نئی کلپنا اور نئی انکور کے لیے پیدھون س وپلو اور کرمتی چیتنا کو سمبھ کرتے ہیں کبھی نے پادلوں کو پیاس اور پیڑیت لوگوں کے کسٹوں کو دور کر کے ان کی اچھاؤں اکانکشاں کو پورا کرنے کا آہوان کیا ہے بادلوں کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری آکانکشاں جوڑی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرامین جنجیون پوری طرح کرشی پر آدھارت ہوتا ہے اور سیچائی کی سویدھاؤں کا اپھاؤ بھی بھارت میں پایا جاتا ہے اس آدھار پر اس تروپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بادل جو ہیں سب ہی کی اچھاؤں کو پورا کرنے کا ایک پرمک تتو ہے سادھن ہے ساتھ ہی ساتھ بادلوں کو نئی کلپ نا اور نئی انکر کے لئے ویدھوانس اور ویپلو ویدھوانس اور ویپلو کیسی کرتا ہے بادل اس میں بجلی چھپی ہوئی ہے بجر پات جب ہوتا ہے تو وہ ویدھوانس کرتا ہے بادل ہی دھرتی کو ہراب بھراب بھی بنا سکتا ہے اور نشٹ بھی کر سکتا ہے اور کبھی کو قویتہ کرنے کی پریر نا بھی بادل سے ہی ملی ہے کبھی نے بادلوں کا اہوان کیا ہے تاکہ وہ اپنے جل سے دھرتی کو نیا جیون پردان کریں تتھا سارے سنسار کو نیا جیون دیں بادلوں کو سندر کالے گھورا لے بالوں کے سمان سندر مانا گیا ہے بادل نننے ابود بالکوں کی کلپنا کے سمان پالے گئی ہیں بادلوں کے ردے میں بجلی کی شوبہ بھی چھپی ہوئی ہے جو سمیں سمیں پر کڑک کر اپنی جگ مگا ہٹ کرتی ہے بادل مانو جیون اور کوی کو نوین پریرنا اور جیون پردان کر رہا ہے پوری دھرتی کے لوگ گرمی کے تاپ کے کارن بیا کل اور بے چین ہو رہے تھے بادل نا جانے سیوہ ہین آکاس کے کس کونے سے آ کر سب اور چھا گئے تھے یہی کوی کو کوی تا لکھ لکھنے کے لئے پیرت کر رہے تھے کوی بادلوں سے برس کر گرمی کے تاپ سے تپی دھرتی کو سی تلتا پردان کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کوی نے بادلوں کو مانو جیوان کو ہرہ بھرہ بنانے والا مانا ہے کوی نے ساماج کرانتی کا بادلوں کے مادھیم سے آہوان کیا ہے اور وہے کہتا ہے کہ بادلوں میں شراجن اور سنگھار دونوں کی شکتی چھپی ہوئی ہے اس قویتہ میں کھڑی بولی کا موسیقی